آج کا ہمارا ٹاپک ہے سل سل جو ہے وہ بیالوجی کے انتہائی موسٹ امپورٹنٹ اور ٹاپک ہے بیالوجی کو سیکھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم سل کو سیکھیں اگر ہم سل کو سیکھ گئے تو بیالوجی کو سیکھنے میں آسانی ملے گی تو آج ہم اس سل کا ایک ڈیٹیل انٹرڈکشن کرواتے ہیں تو سل جو ہے وہ ہمارے پاس ایک لیٹن ورڈ ہے یعنی یہ لاتینی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے اور کونسا لفظ ہے سیلولا سیلولا کا مطبع ہوتا ہے سمال روم یعنی چھوٹا کمرہ تو اب آتے ہیں کہ اصل میں سل ہے کیا چیز جب ہمارے پاس ایک دیوار بنتی ہے تو اس کا دیوار کا جو آغاز ہوتا ہے سٹارٹ ہوتا ہے وہ ایک انٹ سے ہوتا ہے تو یہ ایک انٹ اس دیوار کا چھوٹا سا ذرہ ہے تو اسی طرح یہ دیوار ایک انٹ کے اوپر دوسری انٹ آجاتی ہے دوسری کے اوپر تیسے اور اسی طرح ایک مکمل دیوار بن جاتا ہے تو اگر ہم یہاں پر غور کریں کہ اس دیوار کی جو شروعات ہے وہ اس ایک انٹ سے ہوئی تھی تو یہ انٹ اس دیوار کا سب سے سمالس پارٹیکل ہے یعنی اس کا چھوٹا ذرہ ہے اور سمالس پارٹیکل کو ہم ایک اور نام سے بھی جانتے ہیں یونٹ یونٹ کا مطبع ہوتا ہے سب سے چھوٹا ذرہ یا اکائی تو اگر ہم یہاں پر دیکھے اس دیوار کی جو یونٹ ہے یا اس کا جو سمالس پارٹیکل وہ ایک یہ اینٹ ہے تو یہ تو دیوار کی اکائی ہو گئی اب دنیا میں جتنے بھی جاندار ہوتے ہیں تو وہ بھی سمال سمال ذروں سے مل کر بنتے ہیں اس ایک ذرے کو ہم سل کے نام سے جانتے ہیں تو دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں چاہے وہ پلانٹس ہو انیمرس ہو ہیومن ہو ایون یہاں تھا کہ مایکرو آرگینزم ہو وہ سارے کے سارے سل سے مل کر بنتے ہیں تو آرگینزم کو سمجھنے کیلئے کہ آرگینزم کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے ٹیشو کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے آرگن کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے تو ان سب کو سمجھنے کے لئے ہم یہ سیکھیں گے تو ان سب کو سمجھنے کے لئے ہم سل کو سیکھیں گے تو سل کے ڈیفینیشن کے اگر ہم بات کریں تو اس کے ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہوگی کہ یونٹ یعنی یہ ایک سمالسٹ پارٹیکل ہے آف آل ارگینزم جتنے بھی دنیا میں جاندار ہے ان تمام جاندار کا جو یونٹ ہے اس مالسٹ پارٹیکل ہے وہ سل کہلاتا ہے اب بیالوجی میں جب بھی ارگینزم کا ورڈ ہوگا تو ہمیں ان تین چیزوں کو یاد رکھنا ہوگا جب بھی ارگینزم کا ورڈ آئے گا تو ہمارے پاس پلانٹس بھی شامل ہوں گے اینیمرز بھی شامل ہوں گے اور مایکرو ارگینزم بھی شامل ہوں گے تو بار بار ان ارگینزم تو بار بار پلانٹس اینیمرز اور مایکرو ارگینزم کو منشن کرنا ضروری نہیں ہے بس جب آرگینزم کو کا ورڈ لکھا جائے تو اس میں یہ تینوں آ جاتے ہیں تو دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں وہ اس سل سے مل کر بنتے ہیں اب سل کی اگر ہم ہسٹری کی بات کریں کہ اصل میں یہ سل ڈسکور کس نے کیا تھا تو یہ ہمارے پاس ایک سائنٹس تھے جن کا نام تھا روبرٹ ہک روبرٹ ہک ایک سائنٹس تھے انہوں نے 1666 میں سل کو ڈسکور کیا تھا روبرٹ ہک یہ جو ہے انہوں نے سلوال کو بھی ڈسکور کیا تھا لیکن سب سے پہلے انہوں نے سل کو ڈسکور کیا تھا تو یہ کریڈٹر روبرٹ ہک کو جاتا ہے اب یہاں پر جو سل ہیں اس کے بارے میں تو یہ سل کی ایک شارٹ سی دیفینیشن ہو گئی کہ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں وہ سمال سمال یونٹ سے بنتے ہیں اس ایک یونٹ کو ہم نے نام دیا ہے سل اب یہاں پر سل کے بارے میں ایک اور کنفیوجن بھی ہے سل ہم جہاں بھی پڑھتے ہیں تو اس کے آگے ایک دو ورڈز ہمیشہ آ جاتے ہیں ایک ہے سٹرکچرل یونٹ اور ایک ہے فنکشنل یونٹ یعنی ہم نے تو سٹارٹ میں پڑھ لیا ہے کہ سل is the unit of all organism لیکن سل کے ساتھ اکثر اوقات یہ دو ورڈز بھی آ جاتے ہیں کہ سل is the structural unit and functional unit of all organism تو اصل میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ سٹرکچر ہے کیا چیز اگر ہم سٹرکچر کو سیکھ گئے تو اس کا مطلب واضح ہو جائے گا سٹرکچر کا مطلب ہوتا ہے arrangement یعنی کسی چیز کو ایک خاص ترتیب دے کر اس سے جب ایک خاص چیز بن جاتی ہے یا ایک خاص شکل اس کو مل جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے سٹرکچر اب جو organism ہے ہر ایک organism کا اپنے ایک shape اپنے ایک structure ہے چاہیے وہ plants ہو animals ہو یا مایکرو organism ہو تو structural unit کا کیا مطلب ہوتا ہے فار ایکزمپل ہمارے بوڑی میں heart موجود ہے تو یہ heart ہمارے بوڑی کے ایک structure ہے تو یہ heart کس چیز سے مل کر بنتا ہے cell سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ cell structure کا unit ہے اسی طرح ہمارے بوڑی میں brain موجود ہے تو brain بھی ہمارے بوڑی کا ایک structure ہے ایک part ہے brain کس چیز سے مل کر بنتا ہے cell سے تو cell structure کا بھی unit ہو گیا اسی طرح ہمارے بوڑی میں ہوتے ہیں kidneys kidneys کس چیز سے مل کر بنتے ہیں نفرون سے اس کے علاوہ جو liver ہے liver بھی cell سے مل کر بنتے ہیں اور liver ایک structure ہے تو اس کا مطلب یہ ہوئے کہ جب بہت سارے سل آپس میں مل جائے تو وہ ایک سٹرکچر بنا دیتے ہیں ایک پارٹ بنا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوئے کہ یہ سل سٹرکچر کا بھی یونٹ ہوگا یعنی جب سل ہوں گے تو سٹرکچر بن جائے گا سل نہیں ہوں گے تو سٹرکچر نہیں بنے گا تو اس کا مطلب یہ ہوئے کہ سل سٹرکچر کا بھی یونٹ ہے ہماری بوڑی میں جتنے بھی سٹرکچر ہے چاہے وہ کیڈنیس ہو، لیور ہو، سکن ہو، آئیز ہو ایون زبان ہو، کیڈنیس ہو، سٹرومک ہو تو یہ سارے سٹرکچر ہیں سارے باڈی کے پارٹ تھے اور یہ سارے سٹرکچر کس چیز سے مل کر بنے ہیں سل سے تو سل وہ سٹرکچر کا بھی یونٹ ہے اب آتے ہیں کہ سل فنکشن کا کیسے یونٹ ہوتا ہے تو سل کے ساتھ ہم ایک اور ورڈ بھی لکھتے ہیں فنکشنل یونٹ فنکشنل یونٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ برین جو ہوتا ہے برین کا کیا کام ہوتا ہے باڈی کو کنٹرول کرنا تو برین ہمارے باڈی کو کنٹرول کر رہی ہے اب برین کس چیز سے مل کر بنا ہے سل سے تو اصل میں یہ سل ہمارے باڈی کو تو اصل میں برین کے سل ہمارے باڈی کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم لیور کی بات کریں لیور جب فنکشن کر رہا ہوتا ہے تو اصل میں لیور میں موجود جو سل ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا جو ہرڈ ہے جب ہرڈ کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہرڈ کے اندر جو سل ہوتے ہیں اصل میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو سل جو ہے وہ کام کا بھی یونٹ ہے یعنی فنکشن کا بھی یونٹ ہے یعنی ہرڈ ہے ہرڈ ہمارے پاس ایک سٹرکچر ہے کس چیز سے بنا ہے سل سے تو سٹرکچر کا بھی یونٹ ہو گیا ہرڈ ہے ہرڈ کیا کام کرتا ہے بوڑی کو بلٹ سپلائی کرتا ہے یعنی پمپنگ کا کام کرتا ہے تو اصل میں ہرٹ میں موجود سلیہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح سل جو ہے وہ سٹرکچر کا بھی یونٹ ہو گیا اور فنکشن کا بھی یونٹ ہو گیا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سل is the structural unit and functional unit of all organism اب سل کی تعداد کی بنیاد پر organism کے ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں ایک ہمارے پاس ہے یونی سیلولر organism اور دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے multi-cellular organism اب یونی کا مطلب ہوتا ہے Why सیلولر کا مطلب ہوتا ہے سل تو وہ جاندار جو کہ ایک سل سے بنتے ہو اس کو کہا جاتا ہے یونی سیلولر اس کے سب سے best example ہے بکٹیریا بکٹیریا ہمارے پاس یونی سیلولر organism ہے اس کے علاوہ امیبہ امیبہ بھی ہمارے پاس یونی سیلولر organism ہے پیرامیشیم یہ بھی ہمارے پاس ایک یونی سیلولر organism ہے اس کے علاوہ پلازموڈیا یہ بھی ہمارے پاس یونی سیلولر ارگینیزم ہے تو یہ کچھ یونی سیلولر کے ایگزامپل سوگے جو سب سے آسان و بیسٹ ایگزامپل ہے وہ ہے بکٹیریا تو جو جاندار ایک سل سے مل کر بنتے ہیں وہ یونی سیلولر کہلاتے ہیں اور یہ ایک سل جو ہے اس کے مکمل دنیا ہوتی ہے اس سل کی ذریعہ رسپائریشن بھی کرتے ہیں ڈائیجیشن بھی کرتے ہیں ایکسکریشن بھی کرتے ہیں ایون یا تک حرکت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جو یونی سیلولر ارگینیزم ہوتے ہیں ان کے ساتھ فائٹ بھی یعنی کمپیٹیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک سل اس کے مکمل دنیا ہوتی ہے تو اس قسم کے جاندار کو نام دیا جاتا ہے یونی سیلولر اب ہمارے پاس ملٹی سیلولر ارگینیزم ملٹی کا مطبب ہوتا ہے مینی اور سیلولر کا مطبب ہوتا ہے سل تو جو جاندار بہت سارے سل سے مل کر بنتے ہوں وہ کہلاتے ہیں ملٹی سیلولر فائر ایگزمپل ہیومن ہماری بورڈ جو ہے وہ کربوں سے بھی زیادہ سل سے مل کر بنتے ہیں اس کے علاوہ پلانٹ پلانٹس اینیمل تو یہ ایک سیلولر کے لیکن ہمارے پاس ایک ارگینیزم ہے جس کا نام ہے فنجائی فنجائی واحد وہ ارگینیزم ہے جو کی یونی سیلولر بھی ہو سکتا ہے اور ملٹی سیلولر بھی ہو سکتا ہے یونی سیلولر کی سب سے بیسٹ ایک سیلولر ہے ییسٹ اور ملٹی سیلولر فنجائی کی ایگزمپل ہے رائزوپس اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتا ہے مشروم تو یہ ہمارے پاس ملٹی سیلولر فنجائی ہے اور سب سے امپورنٹ یہ بھی ہے کہ سل کے سٹڈی کو ہم نے ایک نام دیا ہے یعنی جب ہم سل کو سٹڈی کرے تو اس کو نام دیا جاتا ہے سائٹولوجی سائٹولوجی کو ہم ایک اور نام سے بھی جانتے ہیں سل بیالوجی اس کے علاوہ سل کے پر ہمارے پاس دو بیسک ٹائپ ہے نیوکلیس کے ہونے اور نہ ہونے کی بنیاد پر ایک کو ہم نے نام دیا ہے پروکیریارٹک سل اور دوسرے کو ہم نے نام دیا ہے یوکیریارٹک سل پروکیریارٹک سل کا کیا مطلب ہوتا ہے فار ایگزمپل ہمارے پاس ایک سل ہے ہم جانتے ہیں کہ سل کے اندر ہوتا ہے نیوکلیس لیکن جب سل کے اندر نیوکلیس نہ ہو یعنی اس میں نیوکلیس موجود نہ ہو تو اس قسم کے سل کو ہم نے نام دیا ہے پروکیریارٹ اور یوکیریارٹک وہ سل ہوتے ہیں جس کے اندر ایک اچھا خاصا نیوکلیس موجود ہو تو پروکیریارٹک وہ سل ہوتے ہیں جس میں نیوکلیس نہ ہو یوکیریارٹک وہ سل ہوتے ہیں جس میں نیوکلیس موجود ہو تو یہ ہمارے پاس ایک بنیادی فرق ہے پروکیریارٹک اور یوکیریارٹک میں اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی ڈیفرنسز آتے ہیں پار اگزمپل جس سل کے اندر مائٹوکانٹریا مائٹوکانٹریا سل کے ایک پارٹ ہے یہ موجود نہ ہو اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتا ہے لائسوسوم یہ کچھ پارٹ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتا ہے انڈوپلازمی کروٹیکولم جس کو ہم ای آر سے ظاہر کرتے ہیں گولجی بورڈی جس کو ہم جی بی سے ظاہر کرتے ہیں تو جس سل کے اندر مائٹوکانٹریا لائسوسوم انڈوپلازمی کروٹیکولم گولجی بورڈی نہ ہو تو اس قسم کے سل کو بھی پروکیریارٹک کا نام دیا جاتا ہے اور جس سل میں یہ چاروں پارٹس موجود ہو تو وہ یوکیریارٹک تو مینڈ ڈیفرنس یہ ہے کہ پروکیریارٹک سل میں نیوکلیس نہیں ہوگا اس میں ہمارے پاس میٹوکارڈریا، نیسوسوم، انڈوپلازمی کروٹیکنوم گولڈی بوڈیس بھی نہیں ہوں گے تو اس قسم کے سل کو ہم نے نام دیا ہے پروکیریارٹک سل جس سل میں نیوکلس بھی ہو مائٹوکانڈر لائسوسولمنڈوپلاس میکروٹیم گولجی بوڈی بھی ہو تو اس قسم کے سل کو ہم نے نام دیا ہے یوکیریارٹک سل پروکیریارٹک سل کی سب سے بیسٹ اگزمپل ہے بکٹیریا بکٹیریا ہمارے پاس یونیسل اور پروکیریارٹک دونوں کی اگزمپل ہے جبکہ یوکیریارٹک کی اگزمپل ہمارے پاس ہے ہیومن یعنی ہیومن سل اس کے علاوہ پلانٹ سل اس کے علاوہ اینیمل سل الگ یہ بھی ہمارے پاس یوکیریارٹک ارگینزم ہے فینجائی فینجائی چاہی یوکیریارٹک ہو فینجائی چاہی ملٹی سلول یا یونیسل دونوں ہمارے پاس یوکیریارٹک میں آتے ہیں تو یہ سل کا ایک شارٹ سا انٹروڈکشن ہو گیا تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں وہ چوٹے چوٹے ذراز سے مل کر بنتے ہیں جس طرح ایک دیوار کا آغاز ایک یونٹ سے ہوتا ہے تو وہ ایک اینٹ دیوار کا سیر ہوتا ہے اور اسی طرح آرگینزم بھی سمال سمال یونٹ سے مل کر بنتے ہیں تو ان ایک یونٹ کو ہم نے نام دیا ہے سل اگر ہم سل کو سیکھ جائے تو ہم آرگینزم کو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں تو یہ آج کا ہمارے ایک شارٹ سا ٹاپک ہو گیا سل اب سل کے اندر پر ہمارے پاس کچھ اور بارٹس پر آتے ہیں جیسے کہ میٹرکانڈریہ گولڈی بورڈیس انٹرپلازمی کروٹیکولم لائسوسوم رائبوسوم نیوکلیس سل میمبرین سل وال پھر اس میں ہمارے پاس کچھ مالیکیولز بھی ہوتے ہیں جیسے کہ پروٹینز اس کے علاوہ کاربو ہائیڈریٹ کاربوائیڈرٹ کو ہم سی اے آر بی ایس کارب سے ظاہر کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں ہوتے ہیں لیپیڈز وارٹر سل میں ستر فیصد وارٹر ہوتا ہے یعنی زیادہ مقدار اس کے اوتیس کے علاوہ سل کے اندر ہوتا ہے جی اے آر این اے یہ سل کے انتہائی امپورٹن پوائنٹ ہے کیونکہ سل جو کنٹرول ہوتا ہے وہ اسی جی اے سے ہوتا ہے جو جی اے چاہے گا وہی سل کرے گا تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہو گیا سل کے حوالے سے